چلیے سمندر پر سنکٹ ابھی برقرار ہے ممبئی پر حملے کے بعد سے بھارتی کوزگارڈ نے سرکشہ تو بڑھا دی ہے لیکن اس کے خلاصے سے در بھی بنا ہوا ہے کوزگارڈ نے پچھلے ایک سال میں درجن بھر سے زیادہ آتن کی سازشوں کو اتاکام کیا ہے سمندر کی لہروں پر سرکشہ کے یہ سپاہی لگے ہوئے ہیں بھارت کو کسی بھی انجانے خطرے سے بچانے کے لیے آپ ان کی چنوٹی کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں انہوں نے درجن بھر سے زیادہ ایسی سازشوں کو ناکام کیا ہے جو بھارت پر حملے کے لیے رچ گئی تھی ممبئی پر ہوئے 26 گارک کے حملے سمندر کے راستے ہوئے تھے ایسے میں سمندر کی سرکشہ کو لے کر چنطہ زہر سی بات ہے کوشٹ گارڈ کے خلاصے سے راحت تو ضرور ہے کہ ہم ناپاک منصوبوں کو ماتے رہے ہیں لیکن چنطہ بھی اس بات کی ہے کہ وہ آتنگ کی ابھی بھارت میں تباہی پھیلانا چاہتے ہیں کوشٹ گارڈ کے اس خلاصے سے اتنا تو صاف ہے کہ آتنگوادی چپ چاپ نہیں بیٹھے ہیں وہ بس انتجار کر رہے ہیں صحیح موقع کا انہیں انتجار ہے ہماری سرکشہ میں تھوڑی سے بھی چوک کا تاکہ وہ اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام دے سکے کیامرامن اشوک بہنوت کے ساتھ شمشیر سنگھ ڈلی آج تک